ممبئی ممبئی گرمی کی مار اتنی گرمی کی سمجھ میں نہیں آ رہے کی کیا کرے اتنا گرمی لگ رہا ہے پسینہ آ رہا ہے ٹان ہو گئے ابھی چیل آؤٹ بھی نہیں کر سکتے سمجھ میں ممبئی ہوئی بے حال تریبا چالیس سال سے مہیں بمبئی میں ہوں اور اس بار جو مارچ میں اتنا دھوپ اور اتنا گرم ہو رہا ہے تو اس کے پہلے کبھی مارچ میں ہوتا تھا نہیں بڑھتے تاپ ماننے بڑھائی پریشانی کھڑا رہنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے سوچ رہا ہوں کیا کرو کیا نہیں کرو کر گئے ایسا ہو گیا یہ سال تو بہت کچھ جاستی گرمی دکھ رہے ہیں مہینے میں دیش کی آرثک راجدھانی ممبئی گرمی سے اُبالنے لگی ہے ممبئی کا پارا دن بہ دن چڑھتا جا رہا ہے اور ممبئی کرو کی پریشانیاں بڑھا رہا ہے ممبئی میں کل پچھلے ایک دشک میں مارچ کا دوسرا سب سے گرم دن رہا ربیوار کا ادھکتم تاپ مان 41.3 ڈگری درش کیا گیا یہ پچھلے ایک دشک میں مارچ کا دوسرا سب سے گرم دن تھا اس سے پہلے 17 مارچ 2011 کو ادھکتم تاپ مان 41.93 ڈگری درش کیا گیا تھا ممبئی میں مارچ میں اب تک کا سب سے گرم دن 28 مارچ 1956 رہا تھا اس دن ادھکتم تاپ مان 41.7 ڈگری سیلسیز درش کیا گیا تھا موسم جانکاروں کا کہنا ہے کہ ممبئی کا پارہ ابھی کچھ اور دن چڑھنے کی آشنگ کا ہے اس دورانت ادھکتم تاپ مان 41 ڈگری کے آسپاس رہ سکتا ہے جیسا کہ موسم ویبھاگ نے چیتایا بھی ہے کہ اس سال گرمیاں اپنے چرم پر ہوں گی ایسے میں گرمی میں رہت پہنچانے والے ایسے کی مانگ بڑھنے کی امید ہے لیکن وہ بھوگتاؤں کو تھنڈی ہوا کے لیے زیادہ خرش کرنا ہوگا دراصل بی ای ای یعنی بیورو آف اینرڈی ایفیشنسی نے ایسے ریٹنگز میں کچھ اپگریڈیشن کیے ہیں جس کے چلتے ایسے کی قیمتوں میں دس پرسنٹ تک بڑھوتری کا انمان ہے اگر یہ 28 پرسنٹ پر رہا ہے تو ڈیمانڈ عزائی سے بات ہے یہ آن افورڈبل ہوتے جا رہا ہے بیکاوز ایک طرف سے آپ کا اینجی لیبلنگ جو ٹائٹن ہوتے جا رہا ہے ایوری ٹو یئرز اس سے کاسٹ بڑھتے جا رہے ہیں کمورٹی ہارڈن ہوتے جا رہے ہیں سو ہر طرح سے اپلائنس کے کاسٹ بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ آن افورڈبل ہوتے جا رہے ہیں ایک نورمل ہاؤس ہول کے لیے نہ صرف ایسی کولر بلکہ آنے والے سمائے میں اس گرمی کی مار سبزیوں پھلوں کے داموں پر بھی پڑ سکتا ہے گرمی کے چلتے پھل اور سبزیاں مہنگے ہو سکتے ہیں اپریل کے مہینے میں ہی گرمی سر چڑھ کر بولنے لگی ہے ایسے میں باہر نکلنے سے پہلے اپنا خاص خیال رکھیں ابھی تو اپریل آیا بھی نہیں ہے اور ابھی سے گرمی سر چڑھ کر بولنے لگی ہے ایسے میں باہر نکلنے سے پہلے اپنا خاص خیال ضرور رکھیں ابھی مانگا بھی ہو جائے گا تو کیا کرے گی پبلک کو تو کھانا ہی ہے ایسے بھی حالت میں کھانے کی وستو ہے چاہے مانگا رہے چاہے سستا رہے گرمی بھی بڑھنے لگی ہے مال بھی کامانے لگی ہے بھاو بڑھ گیا ہے ٹماٹک بھاو بڑھ گیا ہے آج سے تو 20 سبیہ گلو ہو گیا ہے ٹماٹک گرمی میں بھرپور پانی ضرور پیئیں ایسے گرم موسم میں ناریل پانی چھاچ لسی آپ کے لئے فائدی مند سابط ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ پھلوں کا سیون کریں اور باہر نکلنے کے سمئے چھاتا ضرور لیں اس موسم میں ادھکتر سوطی کپڑے ہی پہنے بہت سارے ٹائپ ٹائپ سے ہم لوگ ہائیڈریشن بڑھا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ فروٹ جیوسز ہے نورمل وارٹر فریش کوکنٹ وارٹر ویجیٹیبل جیوسز یہ سب پی سکتے ہیں یعنی گرمی کی مار سے ممبئکروں کی پریشانیاں بڑھنے والی ہیں پارہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ مہنگائی کی گرمی بھی ممبئی کے لوگوں کو پریشان کر سکتی ہے بیورو رپورٹ زی میڈیا ممبئی تو تھن اب گئی اب آگئی گرمی کی باری مطلب آپ کو کرنی ہے پوری تیاری لیکن جیسے ممبئی میں گرمی کی مار پڑی ہے ویسے ویسے پریشانی بڑھتی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا چلی اس پر بات کرنے کیلئے ہمارے ساتھ کچھ خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت وشال میوانی جی ہیں ایم ڈی ہے کوہینور الیکٹرونکس کے اور یہ تو سب ہر کوئی سمجھتا ہے کہ گرمی کا موسم ہے تو جیسے اے سی ہے کولر اس کی ڈیمان بھی بڑھنے جا رہی ہے اسے پر ان سے بات چیت کریں گے جی پی شرما جی مارے ساتھ ہے پریزیڈنٹ ہے میٹرلو جی سکائی میٹ یہ ہمیں بتائیں گے کہ گرمی کا ایٹرینڈ آگے آنے والے سمجھے میں کیسا رہ سکتا ہے کیا اور پریشان کرے گی گرمی اور ہمارے سار ڈاکٹر شکہ شرما ہے نیوٹریشنسٹ ہے اور یہ ہمیں ہمارے ہیلتھ کو کیسے گرمی میں درست رکھا جائے اس پر ہمیں اور اڈوائز کریں گی اور اس پر اور جانکاری دیں گی بڑھ سب سے پہلے جیسے ہی موسم اور ویدر کی بات ہوتی ہے گرمی آتے ہی کتنی گرمی ہے کتنی پریشانی بڑھے گی اس لیے شرما سار آپ سے سمجھنا چاہیں گے مومبائی میں جو ایک تالیس ڈگری ٹیمپریچر اب ہی ہم ٹورز مارچ کے اینڈ میں دیکھ رہے ہیں کیا یہ نارمل ہے جی نہیں نارمل تو بالکل نہیں ہے کیونکہ سمانے تاپمان جیسے 32 سے لے کے لگ بگ 34 ترجے تک رہتا ہے مومبائی میں اور اس کے حساب سے تو 6 سے لے کے 8 دگری تک سمانے سے زیادہ تاپمان ہے مومبائی کا اور ایک کوسٹل سٹیشن ہونے کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ دیسکمفرٹ دیتا ہے کیونکہ کوسٹل سٹیشن میں اتنا زیادہ تیمپریچر کبھی ہوتا نہیں اور کیونکہ ہومیڈیٹی کے وجہ سے جیسے ہی تاپمان بڑھ جاتا ہے اور 40 سے جب پار ہو جاتا ہے پھر تو بہت ہی ہائی لیول کا دیسکمفرٹ انڈیکس گنا جائے گا سر اس کا ریزن کیا ہے کہ یہ اتنا ایسا فینومنن دیکھا جا رہا ہے دیکھئے جیسے آپ نے بتایا پہلے کہ ممبئی میں حالانکہ اتنا تاپمان بہت کم جاتا ہے اتنے ہائی لیول کا تاپمان پچھلے کچھ دنوں سے اگر ہم دیکھیں تو کوئی وشیش موسم جیسے ورشہ میدانی علاقوں میں نہیں ہوئی ہے اتری بھارت کے بھی پشمی بھارت کے بھی اور مدیورتی بھارت میں بھی کسی پرکار کا کوئی بھی ویدر سسٹم جس سے کوئی ورشہ ہو وہ نہیں ہوا اس کے چلتے ہمیں پچھلے لگ بگ ایک سبتہ سے بلکل کلیر سکائی سنی ڈیس جس سے کی ایوری ڈی اس میں تھوڑی سی تاپمان میں بڑھوتری دیکھنے کو مل رہی ہے دوسرا ممبئی کا تاپمان جو ہے وہ بہت زیادہ نربھر کرتا ہے کہ وہاں کس دشا سے ہوایں چل رہی ہیں اگر تو وہ سی بریز ہے سی بریز تو تاپمان کو بڑھنے نہیں دیتی ہے پر ممبئی کا تاپمان اثر رہتا ہے کہ رات کے سمیے سے لے کر صبح تک لگ بگ دوپہر کے بارہ ایک بجے تک وہاں دن میں جو ہوایں ہیں وہ پورو کی دشا سے چلتی ہیں جو کی لینڈ بریز جس کو بولتے ہیں اس طرح سے اور جب تک لینڈ بریز چلتی رہتی ہے تو اس سے تو تاپمان بڑھتا رہتا ہے اور شاید گرمی کے ساتھ ہم ہیومیڈیٹی کی بھی بات کر رہے ہیں اور ہیومیڈیٹی اور گرمی جب ساتھ میں مکس ہوتے ہیں تو ایکچلی وہ ڈسکمفرٹ ہوتا ہے سر آپ سے یہ بھی جانیں گے کہ آخر کار کتنے دنوں تک ایسا ہی موسم اور تا ایسا تاپمان اور باقی دیشوں میں کیا حال ماف کیجئے دیش میں باقی اور اب دیدرے نورٹھ انڈیا میں بھی اور بھی زیادہ تاپمان بڑھے گا تو آپ کا کیا انمان ہے اس بار خاصوں پر ایسی سیل کو لے کر کتنا رہ سکتا ہے لاسٹ فیو ڈیز ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی کا سیل کافی اوپر جاتے ہی جا رہا ہے اور ہمیں کافی ساری دکھت دکھری ہے جہاں ہم ایسی کا سیل ہم کیس طرح سے کسٹمر کو ب satisfies لیکن sahle کی اس ڈیز اعطاء کہ صلی так Bakے کسٹمر رو practice پر جب کائی جیسے ایسی لینے کے لیے جاتے ہیں تو definitely آپ شاہد پیرہ دھنگ سے بتا پائیں کہ کی کیسا ایسی لینا چاہیے اب तو کو خرید نہ چاہیے یہ یہ بھی تھوڑا confusion رہتی ہے تو آپ شاید اس پر تھوڑا بیٹر دھنگ سے بتا پائیں بیسیکلی ابھی بی is become a compulsion norm in our industry of course بہتر ایسی آج کی تارک میں تو انورٹر ایسی ہی رہے گا you know because آپ کافی اپنا electricity وگرہ کنزمشن آپ سیو کر سکتے ہو and that's the future تو میری خیال سے انورٹر ایسی is going to be the very futuristic product and that is how the customer has now been educated on every aspect on what to buy in our stores but is it easy on our pockets also ki thoda se expensive ho ga wo na bilkul year to year the way the energy efficiency is rating up rates are definitely getting higher and more and more expensive this year we have seen an increment of almost good 10 to 15 percent compared to last year all right so you see a good sale numbers this time volume بے بڑھے گا اور یہ expect کیا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ actually یہاں پر جائیں گے ایسی خریدے گا آپ نے کہا کہ انورٹر ایسی اس بار زیادہ demand میں ہو سکتا ہے as جو ہم پچھلے کچھ سمائے سے trend دیکھ رہے ہیں but سب سے ایمپورٹن یہاں پر ہم نے موسم کا حال جانا bilkul already ratio is absolutely go on michael ratio of sales has now become 60 percent vis-a-vis a normal ac so the trends are completely changing going towards the inverter acs and جو اس آپ سے گرمی بڑھ رہی ہے وہ اس آپ سے ہم ہمیں لگتا نہیں کہ ہم پہنچ پائیں گے کہ ہم installation وغرہ سب time پہ کسما کو دے پائیں گے تو ہم وہ infrastructure changes کرنے میں لگے ہوئے ہیں کیونکہ demand actually last 4 سے 5 دنوں میں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے بہت زیادہ بڑی ہے مطلب اس demand کو meet up کرنے میں بھی کافی زیادہ challenges یہاں پر companies کو آ رہی ہے لیکن یہاں پر اپنی صحت کا کیسے خیال رکھا جائے ڈاکٹر شرما ہمیں یہاں پر بہت اچھے دھنگ سے بتا پائیں گی کیونکہ ایک یہ transition period ہوتا ہے ڈاکٹر شکھا جب ہم تھن سے گرمی کی طرف جاتے ہیں body میں کافی changes لگتے ہیں تھوڑی تھکان لگتی ہے کئی لوگوں کو stomach problem ہو جاتی کئی لوگوں کو شاید body egg ہوتا ہے کئی لوگوں کو even free per آ جاتا ہے تو یہ اب جب گرمی بڑھ رہی ہے کن باتوں کا خاص خیال رکھیں دیکھیں ایک تو جو یہ موسم ہے یہ موسم ایک تو dry ہوتا ہے and ساتھ میں اس موسم میں body میں جو changes آتے ہیں پت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے heat بڑھنی شروع ہو جاتی ہے تو جو ہمارا food ہے اس کی accordingly اس موسم میں ہمیں اپنا shift کرنا چاہیے so for example جیسے ہم پہلے winters میں کافی heavy چیزیں کھا سکتے ہیں یا میدے کی بنی چیزیں کھا سکتے ہیں وہ والی چیزیں ہمیں کم کر دینی چاہیے گےہوں کی بنی ہوئی چیزیں جیسے wheat based جیسے bread ہم کھاتے ہیں رس کھاتے ہیں سوجی کی بنی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں یہ ہماری digestive system کے لیے بہت heavy ہے یہ digestive system میں heat create کرتی ہے تو اسی لئے اس کو switch کر دینا چاہیے جیسے کی rice based ہو یا پھر جیسے quinoa based ہو جو کی non wheat based products ہوتے ہیں وہ شریر کو تھنڈا رکھتے ہیں تاثیر جن کی تھنڈی ہوتی ہے تاثیر جن کی تھنڈی ہوتی ہے barley ایک بہت اچھا grain ہے جون جس کو ہم کہتے ہیں barley اس موسم میں consume کرنا چاہیے in fact کیونکہ wheat میں بہت heat ہوتی ہے اس میں ساتھ میں تھوڑے سے pesticides کا consumption بھی زیادہ ہوتا ہے because wheat کی farming میں besticide use ہوتے ہیں تو تھوڑے باقی سیریوز جس کو ہم ملٹس کہتے ہیں جیسے oats ہے یا جیسے ابھی نوراترے گئے ہیں ساتو کا جیسے آپ کے سامک کے چاول ہیں تو ان طرح کی جو ملٹس آپ یوز کریں گے آپ کی شریر کو تھنڈا رکھے گا then second thing which is important is کہ اس موسم میں تھوڑا کافی وغیرہ کم کرنا چاہیے because کافی کا دو اثر ہوتے ہیں ایک تو heat بڑھاتی ہے باڈی میں دوسرا جو کافی ہے اس کا جو کیفین ہے آپ کی بلڈ پریشر کو بڑھائے گا اور اس دوران actually بلڈ پریشر میں changes آ سکتے ہیں especially who are predisposed to بلڈ پریشر نمک رات رات کے سامنے تھوڑا کم کرنا چاہیے جیسے کئی لوگ ہیں دن میں نمک نہیں کم کر سکتے چکر آتا ہے انہیں ان کو low feeling ہوتی ہے but رات کے time نمک اگر کم کریں تو ان کی تو swelling کم ہوگی and they'll feel fresher ایک اور چیز جو بہت important ہے کہ normally جیسے ہی موسم change ہوتا ہے لوگ پورے دن بھوکے رہتے ہیں نہیں کھا پاتے ہیں سمیہ نہیں ہے time نہیں ہے من نہیں ہے اور پھر رات کو heavy meal کھاتے ہیں تو یہ جو cycle ہے اس سے immunity کم ہوتی ہے تو اس cycle کو بھی change کرنا چاہیے اگر کوشش کریں کہ by 6, 6, 30 جو heavy meal ہے اس کو کھا لیا جائے اس کے بعد بہت heavy meal نہ کھائیں basically starting اپنے دن کی شروعات سے آپ heavy breakfast کر کے جیسے آپ ڈینر تک پہنچتے ہیں اپنی meal کو تھوڑا لائٹ رکھئے گرمیوں میں ویسے بھی شاید پچ میں آپ کی ڈائیجیشن تھوڑا سلو ہو جاتا ہے زیادہ فلویڈ لینے سے زیادہ اچھا رہتا ہے پورے شریر کے لیے لیکن یہاں پر بہت ضروری ہو جاتا ہے جانا شرما جی کی کیا آنے والے دنوں میں بھی ممبئی میں ایسا ہی trend رہے گا گرمی کا کی ہم expect کر سکتے توری respite کی دیکھئے extremes جو بھی temperatures ہوتے ہیں چاہے وہ ڈکتم ہو یا نیون تم ہو بہت دنوں تک لگاتار اتنے زیادہ temperature رہے پانا سمبب تو نہیں ہوتا ہے اور اسی طرح ممبئی میں بھی ایسا ہی ہوگا حالانکہ کل کے بعد آج بھی ستھتی کچھ ویسی ہی ہے جیسے پچھلے چاہویز گھنٹے میں تھی بہت سارے کشتروں میں ممبئی کے آس پاس کشتروں میں تاپمان آج بھی چالیس درجے کے آس پاس ہے آج 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 آلیس گھنٹے کے اندر اندر ہی اگلے دو دنوں میں ہمیں تاپ مان میں ویشش روپ سے ممبئی میں تھوڑا گراؤ دیکھ سٹیٹس پر دیکھ سکتے ہیں گرمی کا حال دیکھیں دلی اور آس پاس اور لگ پنجاب ہریانہ ان کشتروں میں تاپ آج کے دن میں لگ بھگ سمانی ہے جو 32 سے لگ 33 34 درجے کے آس پاس ہے لیکن میں کہوں گا کہ لگ بھگ سب کشتروں میں اگلے تین سے لے پانچ دنوں میں دیرے دیرے تاپ پان میں وردی ہوگی انکلوڈنگ جو دلی انسی آر کا کشتر ہے اس میں بھی تاپ پان میں وردی ہوگی اور ہم دیکھیں گی تاپ مان 36 نگری تک تو ابھی ہی اس ویکن تک پہنچ جانے کی سمباونا ہے اور وشیش کر جو مدی وردی بھاگ ہیں جس میں گجرات میں آج کے دن میں ہیٹ ویو کنڈیشن ہیں کل بھی تھی اور آج بھی ایسی ہی ستیتی بنی ہوئی ہے تاپ مان احمد برودہ انکہ تاپ من چالی سے پار کر چکا ہے آج کے دن میں بھی ساتھ مدی وردی مطلب تاپ مان ہے وہ ایک دو ڈگری زیادہ ہی رہے گا اس پورے سامر سیزن میں دیکھئے مارچ کا مہینہ کہیں تو پہلا جو فرسٹ ہاف تھا مارچ کا اس میں بھی تاپ مان سب ہی جگہ لگ بگ سمانے سے زیادہ رہا اسی طرح جو تھرڈ ویگ تھا اس یا دو ڈگری تک اس میں ادھک تاپ مان رہیں گے اور ایسا ہی شاید جو اگلے پریل اور میہ میں ہوگا ایسا انمان ہے کہ سمانے تاپ مان آج ان دو مہینوں میں بھی ایک یا ڈیڈ ڈگری اس سے زیادہ ہوں گے نارمل سے مطلب اچھی خاصی گرمی کے لیے چاہے آپ ڈلی میں رہتے ہیں چاہے آپ نورٹ انڈیا کے باقی سٹیٹ میں رہتے ہیں چاہے مومبئی گجرات میں رہتے ہیں آپ کو بہت ہی سابدھانی سترکتہ برت نہیں چاہیے ایسا میٹ ڈیپارٹمنٹ کہہ رہے ہیں اور ویشال جی بھی ہمیں اس کے بارے اب اور ڈیمانڈ ویشال تو اب اس کو پورا کرنے کے لئے تیاری کیا ہے most importantly کچھ آفر لے کر آئیں گی کمپنیز کوینور نے خود ہی ایک آفر نکالا ہے ہمیں لازت تین چاہ دن سے آفر چلا رہے تھے ہم ایک ایک دو LED TV دے رہے تھے اس کے علاوہ ہم اور ایک دو اور کا دو ڈیمانی 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 کہ تساہم نے بتا ہوا سما کاری ہے that's right because the prices on the BEE label the prices have gone so high so we have to make the offerings very very affordable for the consumer because last year ہم گاری سی ایکیس سے آئیس جار نے بیس رہے تھے آج وہ ایسی چھبیس اور ساتہیس جار نے بک رہی ہے تو it's normally about almost a good 15 to 20 percent hike so we are trying to meet up you know with some kind of combination offers for the consumer where he doesn't feel that pinch you know plus he gets an add-on product مطلب تھوڑا سا ایکسٹر پرائس کے لیے ایک اچھا آفر انہیں کمپنیز کی طرف سے دی جارہی ہے but last question شرکھا جی میں آپ سے پوچھوں گی کیونکہ آپ نے بتایا کہ ہاں کیسے اپنے باڈی کو اجسٹ کرنا چاہے with this changing weather لیکن سب سے زیادہ vulnerable کون سے age group کے لوگ ہیں جن کو آپ خاص tip یہاں پر دیں گی گرمیوں میں four kinds of people would be one vulnerable ایک تو جو senior citizens ہیں because ان کی جو temperature regulation بہت اچھی نہیں ہوتی ہے اور بہت جلدی ان کو لوگ لگتی ہے second would be expecting mothers کیونکہ expecting mothers میں hemodynamic changes آتے ہیں blood and plasma میں changes آتے ہیں third would be children کیونکہ چھوٹے بچے ہیں ان کو کھلتے رہتے ہیں یا ان کو ہیٹ بہار اگر ہو stroke لگنے کا خطرہ and finally anybody who has a chronic disease condition تو یہ چار groups کو اپنی hydration definitely maintain کرنی چاہیے all right thank you so much کچھ ایسے tips کچھ ایسے خاص خیال جو آپ ہر front پر رکھ سکتے ہیں اور ہمیں تو بتا ہی دیا ہے جی پی شرما سر نے کہ ہاں تھوڑا سا زیادہ گرمی کے لیے تیار رہی ہے لیکن اس گرمی سے پار پانے کے لیے ایسی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے offers تیار ہیں جو کہ ویشال جی نے بتایا اور کیسے اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں وہ ہمیں ڈاکٹر شکہ شرما نے اپنی خاص پیشکر پر بتایا thank you so much سبھی کا ہمارے ساتھ اس special show میں جڑنے کے لیے لیکن جاتے جاتے آپ کو ہم ایک گجرات کے اوپر ایک special report دکھانے جا رہے ہیں کہ جو ابھی گرمی کی مار سے پریشان ہے کیسے تاپمان بڑھتا جا رہا ہے اور گجرات پریشان ہے دیکھیں ہمارے سہیوگی کیتن جوشی کی اے report گجرات بھی گرمی کی تپیش جھیل رہا ہے گرمی کی مار نے پورے گجرات کو پریشان کر دیا ہے احمد آباد سمیت گجرات کے دس شہروں میں پارہ چالیس ڈگری سے اوپر پہنچ چکا ہے چنتہ کی بات یہ ہے کہ سمدری علاقوں کے پاس بچے شہر پور بندر ویراؤل سومنات اور سورت میں بھی تاپمان چالیس ڈگری ہے یا اس سے زیادہ ہے موسم ویبھاگ نے آگہا کیا ہے کہ گجرات میں آنے والے 48 گھنٹے گرمی کا پارہ چالیس ڈگری سے چموالیس ڈگری تک رہے گا گرمی سے گجرات کی جنتہ بھی حال ہے اور گرمی سے بچنے کے لیے لوگ کئی طرح کے اوپائے اپنا رہے ہیں احمداباد سمیت پورے گجرات کے دس ایسے شہر ہے جہاں پر ہیٹ ویو ہے اور اسی کے کارن جو گرمی کا پارہ ہے وہ چالیس ڈگری کے اوپر چلا گیا ہے آئیے ہم کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں کہ آخر کار اس گرمی سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں بتائیے آپ اس گرمی سے بچنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں پانی کی ہم کو پیاس اتنی لگتی ہے کہ ہم پانی پیتے پھر بھی وہ پیاس نہیں بھوچتی ہے تو ہم موسٹ آف شیلڈی کا رسے یا ناریل پانی ہے ایسے کچھ لے کے ہم پیاس بھوچاتے ہیں ہماری کیا آپ نے ایسپیکٹ کی تھی اتنی گرمی اور جو مارچ مہینے میں ہی گرمی آگئی ہے تو آپ سٹوڈنٹ سے تو کیا اس کے بچنے کے لیے آپ کیا کیا کرتے ہیں مائی ڈاکٹر کی لوگوں کو اپنا خاص خیال رکھنے کی سلاحہ دے رہے ہیں کیونکہ اس بھاری گرمی میں سکن سے جوڑی کئی بیماریاں اور روک بھی ہو سکتے ہیں ہولی ختم ہوتی ہے تو وینتر کے بعد جو ہوتنے سٹارٹ ہوتی ہے تو ویدر ہوتنے درائی ہوتا ہے سب در میں رہے ہوتنے درائی تو جب بھی آپ کا ڈرائی ہوتا ہے تو موستوریجر کم ہو جاتا ہے اور آپ کا سویٹنگ ہوت میں اوہر ہو جاتا ہے تو آپ کو کھانے پینے میں فروٹ جیوز، فروٹ سالاد اور پانی آپ کو دو سے تین لیٹر پینا چاہیے اور سکین کے لیے آپ کو میں بتا دوں کہ موستوریجر پلیز کنٹیوئے رکھو ٹو ٹائمز بات اس ویری امپورٹن سویٹنگ سے آپ کو فنگل ایمپیکشن بیکٹری ایمپیکشن ہو سکتا ہے اور اوہرنس کے لیے جیسے فیپٹی پلس ایس پی فیزیکل سنسکین آتے ہیں وہ اپنی بیوٹی کے لیے اپنے ایکسپوز پارٹ پر لگا سکتے ہو اور ساتھ ساتھ میں فل کلوٹھ آپ کو پہنا چاہیے اور آپ کو جو سو فروٹس زیادہ کھانے چاہیے نورٹھ ویس سے آنے والی سوکھی اور گرم ہوا کے کارن گجرات کے تٹورتی اور سوراشت کے علاقے میں سیویر ہیٹ ویو کا الٹ جاری کیا گیا ہے جبکہ احمد آباد سورت اور گجرات کے دوسرے کچھتروں میں ہیٹ ویو کا اثر دکھ سکتا ہے ایسے میں ویسٹن ڈسٹربنس کی وجہ سے آئے اس حالات سے جنتہ کو سابدھان بہنی کی اپیل کی گئی ہے کیتن جوشی جیویریا احمد آباد تو مومبئی کے ساتھ ساتھ گجرات میں سپنگ بھیشن گرمی پڑ رہی ہے اور دیرے دیرے گرمی دیش کے باقے حصوں میں بھی پھیلتی جائے گی اس لئے اپنا خاص خیال رکھنا آپ کے لئے بہت ضروری ہے